ہی گائز بیلکم ٹو مائی چینل آز کا ہمارا ویڈیو ہے کی پستہ کھانے کے کیا کیا فائدہ ہوتے ہیں پستہ کھانا بہت فائدہ مند ہوتا ہے صحیحت کے لئے فائدہ مند ہوتا ہے اس سے آپ کو ضرور کھانا چاہیے بادام اور پستہ چلے تو شٹاٹ کرتے ہیں آپ سب کو بادام کے فائدے پتا ہوں گے کاجو کے فائدے پتا ہوں گے لیکن میں آج آپ کو پستہ کے فائدے پہ بتاؤں گے تو پستہ بھی بہت فائدہ مند ہوتا ہے ہمارا ہتے ہیں تو چلے بتاتی ہوں آپ کو Guten dinero سے ہمیں بچاتا ہے پیستہ آنکھوں کے لئے بہتہالا پائدئے مند رہنہ ہے یہ ہمیں آنکھوں کی بیماری سے بچاتا ہے ہماری آنکھوں کو ہیلوگ رکھتا ہے یہ سے کھانے سے پستا میں لتین جی ایکسے تھین اور جنک ہوتا ہے جو ہماری آنکھوں کے لیے بہت فائد polite imag ho Benar تو پستا کھانے سے ہماری آنکھیں ہیں وہ ہیلوگ رہتی ہے تو اسے ضرور کھانا چاہیے آنکھوں کو ہیلوگ رکھنے کے لیے نیکٹ ف Angel یہ ہے کہ یہ ہے ڈائیوٹیج سے بچاتا ہے پستہ کھانے سے ڈائیوٹیز جیسی خطرناک بیماری ہوتی ہے اس سے بچاتا ہے یا اس کو کنٹرول رکھتا ہے مدمے کی سمسیہ میں پستہ بادام ہے اپنی سکریے اور پربھاوی بھومی کا ادا کر سکتا ہے پستہ کھانا فائدمن ہوٹا ہے ڈائیوٹیز والوں کے لئے کیونکہ ان کو کنٹرول کرتا ہے یا جن کے ڈائیوٹیز نہیں ہے وہ بھی کھا سکتے ہیں تاکہ آپ کو ڈائیوٹیز نہ ہو تو اس سے ضرور کھانا چاہیے آپ کا ڈائیوٹیز کنٹرول ہوگی جن لوگوں کو ڈائیوٹیز ہے وہ کھائیں تاکہ آپ کی ہے وہ ڈائیوٹیز کنٹرول رہے نیکسٹ فائدہ اس کا یہ ہے کہ یہ ہے آپ کی ہیموگلو بین کو بڑھاتا ہے جس میں آئیرن کی اینیمیا کی کھون کی کمی ہوتی ہے اس کو بھی یہ بڑھاتا ہے پستہ اور بادام کھانے سے وہ ہیلدی رہتا ہے تو آپ کا کھون ضرور بڑھتا ہے اس سے پستہ میں وٹامین بی سکس نام پروٹین ہوتا ہے جو کھون میں آکسیزن لے جاتا ہے اور پستہ کے سیون سے کیا ہوتا ہے ہمارے سریر میں آئیرن کی پریابت ماترہ پہنچتی ہے جسے آپ کا بلڈ بڑھتا ہے اس سے کھانے سے تو یہ ہے آپ کے باڈی میں ہیموگلو بین کی ماترہ بھی بڑھاتا ہے تو آپ کو کھون کی کمی نہیں ہوتی ہے اس کو کھانے سے یہ آپ کو ہیلدی رکھتا ہے اور آکسیزن لیول بھی بھرپور رکھتا ہے آپ کی باڈی میں نیکٹ فائدہ یہ ہے کینسر سے بھی بچاتا ہے پستہ کھانے سے ہمارا کینسر سے بھی بچا ہوتا ہے کینسر بہت زیادہ ہونے لگ گیا ہے آج کل تو آپ یہ ہیلدی چیزیں کھائیں گے پستہ بادام وگرہ تو ان سے آپ کو کینسر سے بچا ہوگا اس میں پایا جانے والا بیٹامین سیکس ہے وہ رکھت کی کوسیکہوں کی سنکھیا بڑھاتا ہے جس سے آپ کو کینسر کی پروبلم نہیں ہو پاتی ہے پستہ کھانے سے یا پھر پستہ کا پریوک کرنے سے کیا ہوتا ہے کینسر کے جوکھیم کو کم کرنے کے لئے کیا جاتا ہے اس کا یوز لیا جاتا ہے تاکہ کینسر کا ہے وہ کمی ہو جوکھیم نہ ہو آپ کو کینسر نہ ہو پائیں اس سے نیکٹ فائدہ اس کا یہ ہے کہ یہ ہے ہمارے دل کے لئے بہت فائدہ مند ہوتا ہے ہمارے دل کو یہ ہیلدی رکھتا ہے اس سے کھانے سے آپ کا جو دل کی پروبلمز ہوتی ہے ہارڈ اٹیک ہو گیا یا بہت ساری پروبلمز ہوتی ہے دل کی وہ نہیں ہو پاتی ہے پستہ کھانے سے آپ کا دل ہے وہ سوست رہتا ہے ہر دل سمندت جو بھی بیماریاں ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی ہے کیونکہ ان سب کو یہ دور رکھتا ہے پستہ کھانے کے فائدے میں ہر دل کو تندروست رکھنا بھی سامیل ہے کیونکہ پستہ میں پوشٹک تطول سے بھرپور رہتا ہے پستہ تو ایک ویگینک ادھن کے انسار پستہ میں فیٹی ایسیڈ پایا جاتا ہے جو آپ کی دل کو ہیلدی رکھتا ہے سوست رکھنی میں مدد کرتا ہے تو اتنے سارے فائدے ہیں اس کے آپ کے فرسٹ اپ وول سب سے زیادہ ہے کہ آپ کے دل کو ہیلدی رکھتا ہے ہموگلوبین بڑھاتا ہے کینسر سے بچاتا ہے آپ کو آپ کی آنکھوں کے لئے فائدے بند ہوتا ہے یا ڈائیبیٹیز کو کنٹرول رکھتا ہے تو صحت کے لئے آپ یہ معنی خاص کر کہ یہ بہت زیادہ فائدے بند ہے آپ کے لئے بادام پستہ وغیر جو ہیلدی چیزیں ہیں وہ کھانی چاہیے ہمیں کیونکہ ہم بہت کم کھانے لگے ان کو اور آپ پر بھارت کی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں جو اویلی چیزیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ ساتھ آپ پستہ بھی کھائیے آپ کا دل ہیلدی رہے گا اور آئی ہوب آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا پسند آئے تو لائک شروع و سبسکرائب کرنا نہ بھولئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجے تاکہ میری ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے ملتی ہوں میں نیکچ ویڈیو کے ساتھ